موسیقی اسلام علیکم ناظرین خبر کشمیر میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں نوشید ڈالنگی نظر آج کی اہم سرخی اکڑا چوبیس گھنٹوں کے دوران انتناک اور کلگاں میں قوریز جھڑپیں ایک پولیس اہلکار اور چھے اسکریت پسند ہوئے جانبھاگ تین سیکیورٹی اہلکار بھی ہوئے موسیقی موسیقی پچھلی تین دہائیوں بعد کشمیر میں اس برس صرف دو سو اسکریت پسند پائے گئے سرگرم آئی جی کشمیر کا بیان جی او سی نے کہا اسکریت پسندوں کے خلاف کیے جا رہے ہیں سخت آپریشنز موسیقی حیدرپورہ کے متنازہ انکاؤنٹر کی عدالتی تحیخات کروائی جائے ڈاکٹر فاروخ عبداللہ کا مطالبہ ایس آئی ٹی کی تحیخات کو قرار دیا قید دور سے موسیقی موسیقی حیدرپورہ انکاؤنٹر میں جانبہ آخ آمر ماغرے کی والد ہائی کورٹ سے ہوئے رجوع ویٹے کی لاش حوالے کرنے دائر کیا موسیقی موسیقی بھارت میں کوویٹ کے کیسز میں اضافہ اومکرون بھی دنیا میں پھیل رہا ہے مرکزی وزارت سہت کی جانب سے نئے کوویٹ قوائد سے مطالب دی گئی پریس پریفر موسیقی سرنگر کے حبا قدل کے مقامی لوگوں کا پریس کولینی میں احتجاج بازاب کاری کا حکومت سے کیا گیا مطالبہ موسیقی موسیقی راجوری میں سڑک حادثہ دو افراد ہوئے جانبہ آٹھ افراد ہوئے ہیں سخیر موسیقی کشمیر میں منشیات کے خلاف کاروائیہ لگاتا جاری سوپور میں چار تسکر کر لیا گیا گرفتا موسیقی بڑھیں گے آج کی تفصیلی اور اہم خبروں کی جانب جنبی کشمیر کے دو ازلا میں پیش آئے دو انکانٹرز میں جملہ چھے اسکریت پسند جا باہ ہو گئے اور ایک پولیس اہلکار کی بھی جان چلی گئی اور تین فوجی اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں انکانٹرز کے شاہباد دورو علاقے میں بودھ اور جمیرات کی شب پیش آئے جھڑپ میں تین اسکریت پسند جا باہ ہو گئے جبکہ زخمی ہونے والا ایک پولیس اہلکار بھی اپنی زخموں سے جا بر نہ ہو سکا دوسری جانب کلگام کی دہات مرحامہ میں آج صبح اسکریت پسندوں اور فورسز کے درمیان پیش آئنے والی اوریس جھڑپ میں مزید تین اسکریت پسند جا باہ ہو گئے چھے اسکریت پسندوں میں سے چار کی شناخت کر لی گئی ہے تمام اسکریت پسند اسکری تنظیم جیش سے واپستہ بتائے گئے ہیں شناخت کیے گئے چار اسکریت پسندوں میں دو پاکستانی دو مقامی اسکریت پسند بتائے جا رہے ہیں دو پاکستانی عسکریت پسندوں میں سے ایک کی شناخ شاہد عرف شازید کے طور پر کی گئی ہے جبکہ مخامی عسکریت پسندوں میں محمد شفیدار ساکن ترال اور عزیر احمد ساکن مرحمہ سے کی گئی ہے فورسز نے مرحمہ کو کلگام میں انکونٹر کے مقام سے دو ایک اے فورٹی سیون رائفلیں ایک ایم فور رائفل اور دیگر ہتھیار و گولہ بارود ضبط کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے دو پاکستانی ملٹن مارع گیا ہے اور چار لوکل ٹوٹل ai application military مارع گیا ہے اور چار لوکل ٹوٹری si trabaje مارع گیا ہے جس میمت کے ٹوٹل چھه ٹوٹریسٹ مارع گیا ہے اور دو اے فور اہفل اور چار اکی فرسائے ملاہ ہیں جو رات دیر گئے تک جاری رہی اس دوران چھے اسکریت پسند مارے گئے ہیں جبکہ ان جڑپوں کے دوران جو ہے تین سیکیورٹی فورسز آئلکار زخمی ہوئے ہیں جنہیں علاج مالجا کے لئے ہسپتال پہنچا گیا جہاں ایک سیکیورٹی آئلکار زخم کی تاب نلا کر دم توڑ بیٹھا اور ان دونوں مقامات پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور اجرو کیپ میں آج آئی جی پی کشمیر اور آرمی کے اعلیٰ کمانڈروں نے ان دونوں جڑپوں کے حوالے سے پریس کانفرنس کا احتمام بھی کیا ہے گلزار احمد گنائی فور ٹی وی نیوز انتناک واضر ہے انتناک کے دورو شہاباد مقزشتہ شاہ پیش آئے قونیز جڑپ میں تین اسکریت پسند جام بخ ہو گئے ہیں تاہم اس جڑپ کے بعد آج دن میں بھی دورو شہاباد میں غیر معاملی سیکیورٹی دیکھی گئی ہیں واضر اکی دورو شہاباد ورناک نوگام میں پیش آنے والی اس جڑپ میں دو مقامی اسکریت پسند جام بخ ہوئے ہیں جبکہ ایک پاکستانی اسکریت پسند بھی اس جڑپ میں جام بخ ہوئے ہیں مرحامہ میں آج صبح پیش آئے قونیز جڑپ کے بعد یہاں ستراب آمیس قاموشی دیکھی جا رہی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ قلغام کے مرحامہ دہات میں اسکریت پسندوں کے چھپے ہونے سے مطالق ملے والی قفیہ اطلاع کے بعد فورسز نے اس دہات کا محاصرہ کرتے ہوئے یہاں آپریشن شروع کیا تھا اس دوران فورسز اور اسکریت پسندوں کا آمنہ سامنا ہوا اور شدید فائرنگ کا تبادلے میں محمد شفیدار ساکین ترال عزیر احمد ساکین مرحامہ کلغام اور پاکستانی اسکریت پسند شاہد عرف شہزاد جا بھا خوا بتایا گیا ہے کہ مرحامہ کلغام میں کلغام پولیس نوہر آر فوچ اور سی آر پی ایف کے اٹھارہ بٹیلین کی جانب سے یہ آپریشن کیا گیا ہے آئی جی کشمیر وجہ کمان نے جنبی کشمیر میں پیش آئے انکاؤنٹرز میں اسکریت پسندوں کی ہلاکتوں کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے آئی جی کشمیر نے کہا کہ کلغام میں جیش سے تعلق رکھنے والی تین اسکریت پسند مارے گئے ہیں ان میں ایک پاکستانی تھا جبکہ دو مقامی اسکریت پسند تھے انکاؤنٹر کے مقام پر کسی بھی ملکیت کا کوئی نقصان نہیں پہنچا اس انکاؤنٹر میں تین فوجی حلکار بھی زخمی ہوئے جن میں ایک فوجی حلکار اپنے زخموں سے جا برنا ہو زکا جنبی کشمیر میں پیش آئے انکاؤنٹرز سے مطالق میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے آجی کشمیر نے کہا کہ پچھلے تیس برسوں میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جمع کشمیر میں سال دوہ سار اکیس میں صرف دو سو اسکریت پسند ہی سرگرم پائے گئے ہیں اس برس ایک سو اٹھائیس نوچوانوں نے اسکری تنظیبوں میں شمولیت اختیار کی ان میں اب بھی چھاسی سرگرم ہے کہ پہلا بار ہوا ہے کہ ٹوٹل نمبر ٹو ہنڈیڑ سے کم ہوئے ٹریسٹ کا پوری کشمیر میں اور پہلا بار ہوا ہیسٹری میں کہ لوکل ٹریسٹ ہنڈیڑ سے کم ہو گیا ایٹی سکس ایٹی فائیو لوکل ٹریسٹ بچ گیا ہے پورا کلک انکاؤنٹر کے بعد انکاؤنٹر برنا مطلب ملٹنسی برنا نہ ہوتا ہے ٹریسے برنا نہ ہوتا ہے یہ پرویکٹیب ایکسن ہمارے سکریٹی فورس کے طرف سے ہم لوگ کے طرف سے ہے یہ پورا تیٹریس میں بر نہیں رہا ہے گھٹ رہا ہے دیکھئے پہلے پہ فورن ٹریسٹ جو سمر تھا تو ہائیڈیڑ چیز پہ تھا ونٹر آ گیا نیچی آ رہا ہے اس لئے بھی دیکھئے ہیں ہر ایک انکاؤنٹر میں فورن ٹریسٹ مر رہا ہے یہ اچھی بات ہم لوگ لیے ہے جیوسی نے آج کشمیر کی ہمرا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر میں اب بڑی عمر والے نوجوان بندوخ نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ اسکری گروپس کے جانب سے چودہ سے سولہ برس کے درمیان عمر کے لڑکوں کو بندوخ اٹھانے کیلئے تیار کیا جا رہا ہے تاہم نوجوان آج بندوخ اٹھانے پر کوئی فخر محسوس نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنی شناخ پوشیدہ رکھنے پر ہی ترجی دے رہے ہیں جیوسی ڈی پی پانڈے اور دیگر سیکریٹی اتداروں نے جنوی کشمیر میں پیش آئے انکاؤنٹر سے مطالق تمام تفصیلات بتائی ہیں آئے نارا تک سرنے کی اнаруж کرنایا حای تک این جنو چارہ آئے 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 قومت برمین خرام پر ایسا لئے نو supervیل سنگیری مجرد شاید معقصار و مجرد شوید کو ایسا لگوز شاید مجرد و شاید معاملہ مجرد و شاید جو مجرد امروز نکیری کچھ رایت سس بیرانتناک را ب lengthf وقت پ�یوری قدید ایسا زیادتا کچھ رایتا مجھER نے جمال شرمار نیمگ據ا ہے بنیم بے شہل وزورا دنیم judge کرسکر through دنسلین تیرا ایسی اصبار مشاتورت بے دیشت باورا شهر شہباد کبھاس باور کرنیم generated شہ Leon port m اگر امینی باستان میلے راق کے ساتھ راشتی کی موجود این کامی کامی چاہ جلید کرنی کامی 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 تاک کامیار کامیشت میں آپ کا عفض کامیار اگر کامیو کامید اگر کامیار کامیار With a terrorist behind hedنہ In the initial contact Certain injuries were afflicted to our man And the operation continued till 9 Due care and caution was exercised The operation GOT OVER IN THE MORNOURN obra Melody The identity was diseased terrorists One of terrorists was identified as Nisar Ahmad Khande Resident Dude Wagon موسیقی 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 اور حیدر پورا متنازع انکورٹر میں جانبہ آخر آمر ماغرے کے والد نے ہائی کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے اپیل دائر کیے کہ ان کے بیٹے کی لاش حوالے کرنے کے لیے عدالت احکامات جاری کریں جمعیرات کے روز اٹھارہ صفات پر مشتمل درخواست آمر کے والد محمد لطیف کے جانب سے ان کے وکیل دیپکا سنگھ رجاوت اور وکیل محمد ارشد چودری نے عدالت میں دائر کی بازر کے آمر کے گھر والوں نے ایسائیٹی کی ریپورٹ پر بھی اپنا تاثر پیش کیا انہوں نے کہا کہ وہ ملک مقالف نہیں ہے سر میرا نام محمونہ بیگم ہے میں آمیر کی سسٹر ہوں سر جو کل بیان آیا ہے پولیس کی طرف سے تو سر ہم اس پہ بلکل یقین نہیں کریں گے اور نہ کیا کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو مارا ہے تو یہی انکواری کر رہے ہیں مکمل ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس میں جوڈیشنل انکواری ہونی چاہیے تو ہم اب بھی اپیل کر رہے ہیں گورنر صاحب سے کہ اس میں جوڈیشنل انکواری ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور آج کے بعد ایسا ظلم اور کسی کے ساتھ نہ ہو اور سر ابھی کوئی اس میں مکمل نہیں ہوئی ہے ان کے بولنے سے ہم نہیں مان لیتے یہ اگر انہوں نے ہی قتل کیا ہے اور وہ ہی مطلب قتل کا ثبوت دیں گے تو ہم کیسے مان لیں یہ نہیں مان سکتے ہم اور سر انہوں نے یہ بھی بولا تھا اس میں کہ وہاں پہ بہت سارا سمان اندر پڑا تھا سر ایک فیملی کا سمان مطلب وہ بہت سارا کیا بہت سارا ان کے گھر میں اگر دو بچے ہوں گے تو ان کا بھی اندر سمان تو ہوگا سر اس سے کیا ملٹین ہو سکتا ہے ہم یہ کہیں گے کل جو پلیس نے ہمارے پر ٹیگ لگایا ہے ہم دیش کے گردار نہیں ہیں ہم دیش کے ساتھ میں کھڑے ہیں ہم دیش دروئی نہیں ہیں ہم دیشواسی ہیں ہم اس دیش کے لئے جنگ لڑی ہے جان دیئی ہے پر ہماری گورنر صاحب سے ایک اپیل ہو رہے ہیں ہم زہر کھا کے مر جائیں گے پوری پورا ہمارا خندان پوری ہماری فیملی مر جائے گی پر دیش دروئی کا جو ٹیگ ہمارے پر لگایا ہے یہ بہت گلت لگایا ہے اگر یہ نہیں ہٹا ہماری گورنر صاحب سے اپیل ہے یہ بہت گلت ہم چاہتے اس پر جوڈیشنل انکواری ہو اگر یہ نہیں ہوئی ہم زہر کھا کے مر جائیں چاہتے کہ ہمیں انصاف نہیں چھیک ہے جب چکڑے گی نا سیہیں پہ کروں گا تو مجھے اس میں ایڈیٹی کرنا پڑے گا چاہتے کہ ہمیں انصاف نہیں چکڑے گی نا سیہیں پہ کروں گا تو مجھے اس میں ایڈیٹی کرنا پڑے گا چاہتے کہ ہمیں انصاف نہیں چکڑے گی نا سیہیں پہ کروں گا تو مجھے اس میں ایڈیٹی کرنا پڑے گا چاہتے کہ ہمیں انصاف نہیں چکڑے گی نا سیہیں پہ کروں گا تو مجھے اس میں ایڈیٹی کرنا پڑے گا چاہتے کہ ہمیں انصاف نہیں چکڑے گی نا سیہیں پہ کروں گا تو مجھے اس میں ایڈیٹی کرنا پڑے گا کشمیر کی صورتحال پر نظر رکھنے والوں نے سال دوہزار اکیس کے اختتام پر اپنی تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس برس اس کے پسندوں نے سری نگر کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا کشمیر کے سیاسی و سیکریٹی حالات پر گہنی نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ کشمیر میں اسکریت پسندوں کا ایک نیا دور چل رہا ہے اور اب یہاں سری نگر کو اسکریت پسندوں کا مرکز بنایا جا رہا ہے جو سیکریٹی ایجنسیوں کے لیے باعث سے تشویش ہے انہوں نے کہا کہ سال دوہزار اکیس میں دیکھا گیا کہ اسکریت پسندوں نے برہانوانی موڈل کو ترک کر کر دور افتادہ دہی علاقوں تک محدود اپنی سرگرمیوں کو پھیلا کر شہر کے مختلف علاقوں تک پہنچا دیا ہے ملٹن میں یہاں پر رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے آرے بھئیا تمہیں کب سے کیا لوگ ایسی گمبیر سمسیہ کو ہسی مزاک ملاتے ہیں خاص جڑی بھوٹیوں سے بنا پیٹ سفا آئی پر دیکھ چھوٹے آج ہی لیاں پیٹ سفا پہلی نات سے ہی اثر دکھاتا ہے اور اس کے عادت دین ہی پڑتی پیٹ سفا ہر روک دفا 25 سالوں کے بروسے کے ساتھ بہارت کے سب سے بڑے سرو وولٹے سٹیبلائزر نرمات سرو کون رکھے سب کنٹرول میں خاص جڑی بھوٹیوں سے بنا پیٹ سفا آئی پر دیکھ چھوٹے آج ہی لیاں پیٹ سفا پہلی نات سے ہی اثر دکھاتا ہے اور اس کے عادت بھی نہیں پڑتی پیٹ سفا ہر روک دفا سرو کون انڈیا کا گیزر جو دے بیسٹ ان کلاس ٹکنالوجی رسٹ ان شاک پروف ABS باڈی اور فائی سٹار اینجی سیوک سرو کون گیزر رکھے سب کنٹرول میں ارے بھئیا تمہیں کب سے کیا لوگ ایسی گمدیر سمسیہ کو ہسی مزاک ملاتے خاص جڑی بھوٹیوں سے بنا پیٹ سفا آئی پر دیکھ چھوٹے آج ہی لے ہیں پیٹ سفا پہلی رات سے یہ اثر دکھاتا ہے اور اس کے عادت بھی نہیں پڑتی پیٹ سفا ہر روک دفا ہم کرتے ہیں آپ کے دل کی حفاظت ماہرین کی ٹیپ ہمارے پاس جدید آلہ کے ساتھ خیال دونوں کا ہم رکھتے ہیں ہر لمحہ آپ کے ساتھ آپ کے لیے آپ کے بچٹ میں آویسی کروپ آف ہاسپٹلز کنچن باغ اور شالی بندہ ہیدرابان یہ جمہ کشمیر اور لداخ ہے بہت سا یہاں ایک جیسا ہے اور بہت کچھ الگ الگ قدرت کا سجایا ہوا ایک خوبصورت قطعہ جہاں بہار تو ہے مگر زندگی ہے ایک پتھ جھڑ شاقوں پہ پھول کھلتے ہیں خوب یہاں کھل کے اکثر مرجہ جاتے ہیں مگر خاموش راستے یہاں کے منزل کی تلاش کرتی گلیاں چوراہوں سے یہاں ایوانوں تک رہتی ہے ہر پل ہماری نظر دیکھیں نیوز بولیٹر جمہ کشمیر اور لداخ روزانہ شام ساتھ بگے سرپ پور ٹی وی نیوز پر بڑھیں گے تفصیلی قبروں کی جانی ملک میں کوویڈ اور اس کی نئی شکل اومیکرون سے نمٹنے کے لیے نئے اور سخت امتنات کا نفاظ عمل ملایا جا رہا ہے مرکزی وزارت سہت کے جوائنٹ سیکریٹری لابا اگروار نے آج پریس بریفنگ دیتے ہوئے کوویڈ اور اومیکرون کے خطرات سے نمٹنے کے لیے کیا جانے والے اختامات پر تفصیلی روشنی ڈالی وزارے کے بھارت میں بھی اچانک کوویڈ کیسز میں اضافہ ہوا ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں تیرہ ہزار سے زیاد کوویڈ کے نئے کیسز درچ کے گئے مہراشترہ میں سمیلر ہوئے میں اگر آپ دیکھیں تو تھانے میں بھی رائزنگ ٹرنڈ نوٹ کیا جا رہا ہے بینگلور اربن میں کنٹینیوڈ بیسز پر رائزنگ ٹرنڈ دکھ رہا ہے چننے میں بھی اسی طریقے سے ایک ہزار انتالیس کیسز کی بجائے ایک ہزار سات سو بیس کیسز یا ایک ہفتے میں وردی نوٹ کی گئی ہے ممبئی سبربن ہو گرگران ہو احمدہ باد ہو یا ناسک ہو ان سبھی جلوں میں بھی ایک رائزنگ ٹرنڈ ان کیسز نوٹ کیا جا رہا ہے ہم ان اسٹیٹ سے سمپر کی ہوئے ہیں اور ریکوائیڈ ایڈوائیز ان ٹرمس آف کی کیا ایکشن لیا جائے فیلڈ پر کی انفیکشن کے سپیڈ کو روکا جائے اس پر کارے کیا جا رہا ہے یہاں جب ہم دیش کی پرستیتی کے بارے میں بات کر رہے ہیں آج جروری ہے کہ ہم گلوبل پرستیتی کو بھی سمجھیں اور اس میں ہم آپ لوگ کے سامنے بتانا چاہیں گے کہ آج پوری دنیا میں قریب دو کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ کے قریب ایکٹیو کیسز ہیں اور آن این ایوریج پچھلے ایک ہفتے میں دس لاکھ سے ادھیک کیسز پوری دنیا میں نوٹ کیے جا رہے ہیں اور اس آؤت ایفریقہ میں کیسز میں ایک سرج کے بعد پھر سے کیسز میں کمی نوٹ کی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ کیسز کی سنکھیا میں ایک ویزیبل کمی آئی ہے لیکن اسی کے ساتھ ہی اور دوسرے دیشیں جیسے اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا ہے چہہے وہ یوکے ہو یو ایسے ہو اور فرانس ہو وہاں پر ابھی بھی ایک کنٹینیوڈ سرج ان کیسز نوٹ کیا جا رہا ہے WHO نے اومی کرون کے بارے میں جو اپنا پچھلا اپڈیٹ اٹھائیس دسمبر کو دیا اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اومی کرون جو ویریانٹ ہے اس میں پایا جا رہا ہے اور اس کا ڈبلنگ ٹائم دو سے تین دن ہے اور ساتھ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پرٹیکلر ویریانٹ اب کئی دیشوں میں ایک ڈومیننٹ کووڈ کا ویریانٹ بن کے ہمارے سامنے آ رہا ہے جیسے کہ ہم نے اس سے پچھلی سلائیڈ میں آپ کو دکھایا ہے ان دیشوں میں یہاں باقی ویریانٹ کو ریپلیس کر کر میجر ڈومینٹ ویریانٹ کی روپ میں اُبھر کر سامنے آ رہا ہے اسی کے ساتھ ہی یونائٹڈ کنگڈم ساؤت ایفریقہ اور دنماس سے جو انیشل ڈیٹا اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہوتے ہیں جس میں کی اس امرجنگ ایویڈنس کو سمجھتے ہوئے فیل پر کن کن کاریوں کو کرنے کی جرد ان کو پرائیٹائز کیا جاتا ہے اور ان کو کلیان من کا کاری کیا جاتا ہے سٹیٹس کو جو منسٹری آف ہوم افیرز نے ستائیس دسمبر کو اپنی جیسی ایڈوائیڈری ایشو کی ہے انہوں نے سپیسیفکلی بتایا ہے جو منسٹری آف ہیلپ نے سٹیٹیجک ایریاز آف انٹرونشن بتایا تھے جو 21 دسمبر والے لیٹر میں ان پر ہر سٹیٹ کو انڈر ڈیزاسٹر میننجمنٹ ایکٹ ہائلائٹ کرتے ہوئے کارے کرنے کی جوروت ہے جس میں مکھت ہے کنٹینمنٹ ایکٹیوٹیز کو بہت ایک صدر طریقے سے فیل پر کیا جائے جیسے کی ریسٹکشنز ان ٹرمز آف نائٹ کرسی ہوں لاج گیادرنز کی ریگولیشن اس پر کارے کیا جائے ساتھ ہی ٹیسٹنگ اینڈ سرویلنس ایک بہت ایمپورٹنٹ ٹول ہے انفیکشن کنٹرول کو میننجمنٹ کرنے کے لیے تو ٹیسٹنگ جو ہے گائیڈ لائنز کے پرکار سے ہو کانٹیکٹ ٹیسنگ اور اسی طرح سے سرویلنس کو فیل پر ایک سوڈرٹ طریقے سے کرنے کی آوش شکتا ہے کلینیکل میننجمنٹ ساتھ ہی بیٹ کپیپسٹی کا انہینسمنٹ اور لاجسٹک جیسے کی ایمپورٹنس اور جمع کشمیر میں بیشلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویڈ کے ایک سو انتالیس نئے کیسز درش کے گئے ہیں دورانی کوویڈ متاثرہ فوت ہوئے ہیں مینکمہ سہت کی جانب سے جاری کردائی داد بوشمار کے مطابق جمع کشمیر میں ایک ہزار دو سو چوریانوے کوویڈ کیسز سرگرہ میں ان میں نو سو بارہ کشمیر میں اور جمعوں میں تین سو بیس سے ریکارڈ کیے گئے ہیں جمعیرات کے روز جاری کردہ ایداد بوشمار کے مطابق کشمیر میں کوویڈ کے ایک سو دو نئے معاملے درج ہوئے ہیں جبکہ جمعوں میں سینتیس معاملے درج ہوئے ایک کوویڈ متاثرہ کی اس دوران پہت واقع ہوئی میں 기عارشا کیا بڑ行ر سو بفایط怎么样 جمع ع swoją ڈالے اور ڈالے اور سو بھی چ observation ڈالے اور ڈالے اور ڈالے اور جمع کیوڈrev vaccinations موسیقی ملٹن میں یہاں پر لیں گے ایک اور چھوٹا سپریک موسیقی آپ کی صحت ہماری ذمہ داری ہم کرتے ہیں آپ کے دل کی حفاظت مہرین کی ٹیم ہمارے پاس جدید آلہ کے ساتھ خیال دونوں کا ہم رکھتے ہیں ہر لمحہ آپ کے ساتھ آپ کے لئے آپ کے بچٹ میں اوہی سی گروپ آف ہاسپٹلز کنچن باغ اور شالی بندہ ہیدرابار بریک کے بعد بڑھیں گے خبروں کی جانب راجوری میں پیشا ہے امناک سڑک حادثے میں ایک کم سن بچی سمیت دو مسافروں کی جان چلی گئی ہے تفصیلات کے مطابق راجوری کے کاکرو موڑ پر مسافر بردار بز فرائیور کے قابو سے باہر ہو گئی اور سڑک پر پلڑ گئی جس کے نتیجے میں ایک کم سن بچی سمیت دو افراد کی جان چلی گئی ہے جبکہ آٹھ مسافر زخمی بتایا جا رہے ہیں جنہیں فوری طور پر اسپیتال منتخل کیا گیا ہے کر کے ہسپیٹل کے پورے سٹاپ کو کے انہوں نے بڑا کوپریٹ کیا اور میں کہوں گا کہ یہ راجوری کے حادثے میں یہ بہت بڑا حادثہ تھا کہ جس میں بچی کی بھی موت ہو گی ایک اور آدمی ہے پتہ نہیں وہ ڈرائیور ہے کون ہے لیکن دو بن لوگ تھے جو ان کی آنسپرڈ موت ہو گیا اور آر جو لوگ ہیں ان کا یہاں پہ ابھی علاج جو ہے وہ چل رہا ہے یہاں پہ جو ہماری تریفک پولیس ہے یا ڈسٹرک پولیس ہے ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے وہ اپنا کام کر رہے ہیں ہمیں گھیلہ نہیں کسی سے لیکن کم از کم اس کی نکیل کرسیں تاکہ جتنی گاڑیوں کے ان کے خاص کر کے جو آپ ٹیمپو تک ہیں یا بڑی بسیں دیکھیں اس میں بڑی زور سے بڑے بڑے ان کے پاس وہ سپیکر لگے ہوئے گاڑیوں میں اور اتنے زورتار آواز ہوتی کہ وہ آباز بھی لگائے تو سنائی نہیں دیتی اور میں اپنے جو ہمارے جو لوگ ہیں ان سے بھی ہماری اپیر رہے گی کہ اس قسم کے جو ڈراورا اس کو سائل لگا کے اس کا گاڑی اس کو آن سپاٹ بند کریں جی یہ ڈرائیول کی جا ڈرائیول نے جان بوچ کے یہ کیا ہے ڈرائیول نے خود وہاں گاڑی روکا اس نے بتانی جرا پیا کیا کیا ہماری پوری ٹیم پوری ڈاکٹر پیر میڈکل سٹاپ ہم نے انٹیوٹی رکھا ہوئے امرجنسی واض ہم نے خالی کرا دیا ہوئے ہمیں میرے سے زیادہ ہے کہ ایکسینڈ ہوئے کبین مولا میں کے ایورٹیز پیشنٹ زیادہ ہیں اس لئے ہم نے دیکھتے ہوئے پورا امرجنسی واض ہم نے خالی کرا دیا ہے ابھی تک ہمارے بعد دو ڈیڈ وڈیز آئیے بڑاڈ ڈیڈ اس کے بعد دیانے کے حالے بعد گیارہ پیشنٹ اور آئے ہیں جس میں سے ایک ہی پیشنٹ ہے جس کی ہمیں باجون نی لیول پر ایمپوٹیشن کرتے کرے گی سری نگر کے راجباغ علاقے میں بھی ایک سڑک حادثہ پیش آیا ہے تہام اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سری نگر کے راجباغ علاقے میں دو کارے ایک دوسرے سے ٹکرا گئی ہیں جبکہ ایک دوسری گاڑی بھی اس کی عزت میں آگئی اس حادثے میں کچھ افراز زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتار منتخل کے آگیا ہیں اس حوالے سے پولیس نے مقدمات درج کر لیا ہے نگر کے لئے پر ایمپوٹیشن کرتے ہیں موسیقی موسیقی دیوندر رینہ نے اپنے بیان میں حد بندی کمیشن کی سفارشات پر اعتراض کرنے والوں پر تنقید کی ہے دیوندر رینہ نے آج جمعوں میں ایک افتتاحی تقریب میں شرکت کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے حد بندی کمیشن سے متعلق اپنا رد عمل دیا ہے دی لیمیٹیشن کمیشن ایک گیر جانب دارانہ آدارہ ہے جس کی صدارت جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ کی سابقہ معنی جج کر رہی ہیں اور اس نے بڑے اس کمیشن نے بڑے منصفانہ طریقے سے بڑے پاسدرشتہ سے ٹرانسپیرنسی سے ایک ڈرافٹ رپورٹ پیش کی ہے اور اس ڈرافٹ رپورٹ میں انہوں نے یہ چھے سیٹیں جو ہیں وہ کشمیر جمعوں سنبھاک کی بڑھائی ہیں ایک سیٹ کشمیر سنبھاک کی بڑھائی ہیں جو لوگ اس کمیشن پہ سوال یا نشان اٹھا رہے ہیں بنیادی طور پہ یہ وہ اس لیے اٹھا رہے ہیں کیونکہ ان کی سیاست جو ہے وہ کمینل ہے سیکٹیرین ہے اور وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ ان کی ہاتھ سے ریت نکلتی جا رہی ہے تتھیوں کے ادھار پر کمیشن نے ایک فیصلہ کیا اور یہ جو کہنا ہے کہ کیول و کیول جن سنکھیہ ہی مول ادھار ہوتا ہے وہ غلط ہے جن سنکھیہ اور اس کے علاوہ ایڈیا ٹوپوگرافی جیوگرافی کمینکیشن مینز ایکسیسیبیلٹی ایڈمنسٹیٹیو کانگرنٹری یہ سارے فیکٹرز کو لے کر ایک فیصلہ کیا جاتا ہے اور وہ فیصلہ تب ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے سوویدہ ہو ہر ایک کو اپنا حق ملے اب یہ لوگ جو اتراز کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر اس لیے اتراز کر رہے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ستہ کا سنتولن ہے وہ کیول ایک سمودھائے کے ایک ورگ کے پاس رہے اور یہ یہ سمجھتے ہیں آج گجر بکروال ہمارے جو بھائی ہیں ان کو نو سیٹوں کے ریزرویشن مل گئی ہے پہلی بار پولیٹیکل ریزرویشن ملی وہ اس پہ بھی ان کو اتراز ہے آج جو سیٹیں چھ بڑی ہیں وہ ان علاقوں میں بڑی ہیں جہاں یہ کل تک یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے سیاسی علاقے ہیں کس تو آڑ بڑا یہ کہتے تھے یہ ہمارا ہے رامبن بڑا یہ ہمارا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن پر الزام تراشی کرنا گیر مناسب ہے اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جمعوں کے ساتھ بھی پورا انصاف نہیں ہوا بھی گیر مناسب ہے سرینگر پریس کالونی میں آج حبا قدل کے مخامی باشندوں نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی بازہ کاری کی جائے دریائے جلم کے قریب آباد قاندانوں نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ان سے کیے گئے وعدوں کو پورا کیا جائے سرینگر پریس پرزور مطالبہ کیا ہے اللہ 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 نارے تکولہ نارے تکولہ نارے تکولہ نارے تکولہ ہرسوپر میں پولیس نے منشیات کے خلاف ایک خصوصی کاروائی کرتے ہوئے چار افراد کے خلاف فائیار درج کی ہے تفصیلات کے مطابق مخامی سرپنچ سمیت چار افراد پر پی ایسے آیت کرتے ہوئے مقدمات درج کیا گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ مخامی سرپنچ سمیت چار افراد منشیات کی تذکری میں ملوث پائے گئے تفصیلات کے خلاف فائیار درج کی ہے یہاں پروکیں گے مختصر سے وقفے کے لئے آپ کی صحت ہماری ذمہ داری ہم کرتے ہیں آپ کے دل کی حفاظت ماہرین کی ٹیپ ہمارے پاس جدید آلات کے ساتھ خیال دونوں کا ہم رکھتے ہیں ہر لمحہ آپ کے ساتھ آپ کے لئے آپ کے بجٹ میں موسیقی OEC group of hospitals کنچن باغ اور شالی بانڈا ہیدراباد سری نگر نائشنل کانفرنس کے نائب زلی صدر سجاد احمد تاندرہ نے اپنی پارٹی میں شملیت اختیار کر لی ہے علطاف بخاری نے پارٹی میں ان کا قیر مختم کیا ہے میں سجاد تاندرہ ہیں سری نگر نیشنل کانفرنس میں آج نیشنل کانفرنس سے ریزائن کرتا ہوں اور میں نے آج ہی اپنی پارٹی علطاف بخاری زیادہ دانوں دھاما ہے میں نے پچھل کئی مہینے سے دیکھا کہ لوگوں کی سنوائی کہیں پہ نہیں ہے اور مجھے لگا کہ اگر لوگوں کی سنوائی کہیں پہ ہے جو مکشنی کے لوگوں کی وہ یہیں پہ ہے علطاف صاحب کے صدارت میں تو سوچ سمجھ کے اپنے لوگوں سے بات کر کے ہم یہاں آج آئے اور ہمیں اپنی باٹی جوئن کی ہمیں کوئی اپنا ذاتی اس میں یہ نہیں ہے ہم یہاں آئے لوگوں کے لیے لوگوں کا کام کرنے کے لیے اور مجھے لگا کہ جیسے میں نے پہلے دو رہا ہے پچھلے دو تیر مہینوں سے مجھے لگا کہ لوگوں کا کام اگر نکل رہا ہے یا ہو رہا ہے وہ علطاف صاحب کے یہاں سے ہی ہو رہا ہے اور باقی جو ہمارے یوت ہے یا باقی لوگ ہیں ان سے بھی یہ بزرش کر ہوا کہ وہ آئے علطاف صاحب کا دام دامے یہی سچی اور میں سے جاتا ہوں میں آج ہی اپنی پارٹی بیش بہڑا میں آج ڈرائیورز نے احتجاج کیا ہے انہوں نے گاڑیوں کے سیس کے جانے اور چالانات کے خلاف برہمی ظاہر کی ہے انہوں نے غیر خانونی بچوئے کے نکاسی سے اپنی لا تعلقے کا اصخار کیا ہے ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو ہمارے ساتھ روز ظلم ہو رہا ہے ہم ادھر ریت نکالتے ہیں ادھر گارنجی پورا میں ہماری گاریاں ادھر دریا کی کنارے پہ تھے نہ کوئی جیسی بھی تھا کچھ بھی نہیں تھا ہماری گاریاں بھی شیز کرتی ادھر سنگم چوکی میں باندھناو گاریوں کو باندھ رکھا ہے اور ایک خالی گاریاں تھی یہ دیکھیں سراف چالاں اس میں ساتھ ایمٹی انہوں نے لوڈ لکھا ہے آپ دیکھیں آپ کے پاس ویری بھی ہوگا وہ خالی بلکل خالی گاریاں ہیں آپ کیا چاہتے ہیں ہم انصاف چاہتے ہیں ہم گاورنر صاحب سے اپنے ایسیس پیر ڈیسی صاحب سے ہم یہ انصاف مانگنا چاہتے ہیں اور انہوں نے چالاں کا ڈیرڈ رکھا ہے چلا تاریخ کو چھے تاریخ تک ہماری چار پانچ تاریخ تک ہماری گاریاں باندھ رہے گی یہ تو ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے سار آج ہم نے کاروائی کیا ہے ہم نے یہاں جو گاڑھنجی پورا میں وہاں پہ illegal extraction اور transportation اور سینڈ جو ہو رہی کی اس کی ہمیں اطلاعی ہے تو ہم نے پرند اس سائٹ کا مہینہ کیا وہاں سے ہم نے جو بھی ہمارے ساتھ ٹیم تھے revenue ٹیم تھا flood control department اور انکلوز گارڈنیشن بیجی بہرا ہم نے یہ جوائنٹ کاروائی کی اس میں ہم نے لگ بگ ناؤ گاڈے ناؤ ٹپورس ہم نے سیز کی ہے جو وہ illegal transportation آپ سینڈ کر رہے تھے اور ہم نے ان کو پلیس ٹیشن سنگم میں ہم نے پلیس ٹیشن کے لیے رگ دیا ہے سار یہ ہے کہ یہ لیگل پریکٹس جو ہے اس میں آپ پلیس آف اس میں مت جائیے دپارٹمنٹ جو ہے اس کے لیے دپارٹمنٹ اس کے پلیس میں ان سے انتجا کرتا ہوں کہ یہ جو illegal practice ہے اس باز آئیے سوال صاحب زار انڈسٹرک انتناک اپریل ٹو تھزن ٹوٹی ون سے آج تک جو ہم نے وہاں پہ ریولیو ہم نے ریالائز کیا ان ایکاؤنٹ آف ان ایکاؤنٹ آف فائن جو بھی ہے اپروکسیمیٹلی سیون کروڑس جو ہماری آج تک پراغرس ہے بلوگ آفی سوانتی پراؤ میں آج جو ڈیڈی سربراہ عبدالباری کی سربراہی میں ایک اشلاس منعقد کیا گیا ہے اس اشلاس میں ڈیڈی سی ممبران کے بشمول پنچوں سر پنچوں نے شرکت کی اس اشلاس میں سال دوہزار اکیس کے بجٹ کے بشمول ترقیتی کاموں اور مسائل پر تبادلے قیال کیا گیا تو یہی ہے کہ یہ فائنانشل ایئر انڈ ہو رہا ہے اس میں دو تین مہینے ہی رہ گئے ہیں اور بیچ میں کچھ یہ فائنانشل گائیڈ لائنز بھی آگئی ہیں جس چیز کو ایکسپیڈائیٹ کرنے کے لیے اور جو ہمارا یہ پلان ہے اس کو پھلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ ہم نے ایک ریویو رکھا تھا یہ بلاگ کا جس میں ہمارے افتار جی ڈیڈی سی ڈاڈی سراج ہے اور دوسری ڈیڈی سی جو ہمارے ڈیڈی سی کے جو چیئر میں نے وہ بھی ساتھ رکھے اور یہی ریویو کر رہے تھے کہ ابھی جو پرزنٹ سٹائٹس ہے جو ایکسی کیوشن آف ورک اس کا وہ کیا ہے اگر تو ایک لوگ نہیں آتے ہیں دوسرا ڈیڈ کر مجھے پانچ ہمارے گرام سپر ہے ہی نہیں زیرو پرسن چھلو پیشنے آدمی نے آپ کے گزر گئے آدم اچونی میں آج ایک میٹنی تھی it was اپری انفارم یہ مجھے اوارشت تویشید اوارشت تویشید جیو مجھے گیا دوسرا ہی اس کے جیو سپر پرسن سمپلی یہ نہیں ہے کہ پیڈ دوسرا پرابلو ہے کتنا مگنیچوڑ ہے کون اس میں انوالو ہے کون سی ٹرگ زیادہ یوز کی جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں دو ٹائپ ایکشن میجر ایکشن جو ہے مگنیچوڑ مگنیچوڑ باقی جو باقی جو وہاں پر ریسپیکٹیابل سیٹیزن ہیں ان کا ہم سپورٹ لیں گے اس میں ان کو موبلائز کریں گے تاکہ اس پرابلم کو کنٹین کیا جائے اس کو الیمنیٹ کیا جائے اراؤنڈ سکس لیک جو ہے پورے جینڈ کے میں جو ہے اب اس کا پوپلیشن ہو گئی ہے سکس لیک تو جو با رم لاب یہ نمبر سیکنڈ پر اس ٹائم آرہا ہے اور اس میں سکسٹی سیون پرسنٹ جو ہے وہ سکول گوئنگ سٹوڈنٹ جا رہے ہے اس کا یہ مشن تھا کہ یہ اویرنس لوگوں کو دی جائے جو ڈرگ سین دیار ایک ایز ڈریس ٹریپ اور اب آخر میں ڈالیں گے ایک نظر اہم ہیٹ لائنس چوبیس گھنٹوں کے دوران ارند ناگ اور کلگا میں قوریز جھڑ پہ ایک پولیس اہلکار چھے اسکریت پسند جا وحق تین سیکیورٹی پچھلی تین دہائیوں بعد کشپیر میں برہ صرف دو سو اسکریت پسند پائے گئے سرگرم آئی جی کشپیر کا بیان جیو سی نے کہا اسکریت پسندوں کے خلاف کیے جا رہے ہیں سخت آپریشن پیدرپورا کی متنازہ انکانٹر کی عدالتی تحقیقات کروائی جائیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا مطالبہ اس آئی ٹی کی تحقیقات کو قرار دیا غیر درست حدرپورا انکانٹر میں جا بہخ آمر ماغرے کے والد ہائی کورٹ سے ہوئے رجوع پیٹے کی لاش حوالے کرنے دائر کی ارزی بھارت میں کوویٹ کے کیسز میں اضافہ اور میکرون بھی دنیا میں پھیل رہا ہے مرکزی وزارت سہت کے جانب سے نئے کوویٹ قوایت سے مطالب دی گئی پریس پریفنگ شنگر کے مقامی لوگوں کا پریس کالونی میں احتجاد پازاب کاری کا حکومت سے کیا گیا پرزور مطالب پجوری میں سڑک حادثہ دو افراد ہوئے جانب آٹ افراد ہوئے ہیں سخمیر کشمیر میں منشیات کے خلاف کاروائی جاری سوپور میں چار تذکر کر لئے گئے گرفتہ ناظرین کشمیر خبرنامہ میں فلحال اتنا ہی دیں جاز